حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ وہ پختگی اور اسرار سے سوال کرے اور بڑی رقبت کا اظہار کرے کیونکہ دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز بڑی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کا تلق رحمان سے جھوڑا ہوا ہے پس جو کوئی اسے اپنے آپ کو جھوڑتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں بھی اس کو اپنے سے جھوڑ لیتا ہوں اور جو کوئی اسے جھوڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے جھوڑ لیتا ہوں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں اور جا وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو خانہ کھلاو سلام کو عام کرو اور اسے پھلاو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے چونخت شعبے ہیں ان میں بلانترین اور سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف کے چیز کو ہٹانا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو عزت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے میری بیٹی مت رو جب میرا انتقال ہو جائے تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا کیونکہ اِنَّ لِلَّهِ پڑھ لینے سے انسان کو ہر مسئبت کا بدل مل جا سکتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بدل بھی مل جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بدل بھی مل جائے گا حضرت جابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے بھی لینا پسند نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اتنا یہ بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم والے کو عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کی بقیہ ستاروں پر بے شک اہل علم ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں انہوں نے ورثے میں درہم ہودنا نہیں لیے بلکہ علم وصول کیا پس جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے نبوی میراز سے برپور حصہ لے لے لیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اتحال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر امار رکھتا ہو تو اسے کہا جائے گا جنت کی آر دروازوں میں جس دروازے سے چاہتا ہے داکل ہو جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و سمان پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس کتاب کی دو آیتیں نازل کی انہی دو آیتوں پر صورت البقرہ کو ختم کیا جس گھر میں یہ دونوں آیتیں بس سلسل تین راتیں پڑھی جائیں گی ممکن نہیں شیطان اس گھر کے قریب آسکے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داکل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم باہم محبت نہیں کرتے کہا میں تم میں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرنے لگ جاؤ گے تو تمہاری باہم محبت ہو جائے آپس میں سلام پھیلاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں پانچ مرتبہ گسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلوارے لے کر ایک دوسرے سے لڑنے کے لئے ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ قاتل ہے اس لئے مجرم ہے مقتول کے جہنمی ہونے کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور جس کے دل میں رائی کے ایک دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دین جہنم اس طرح لائے جائے گی کہ اس کی ستر ہزار لگام ہوگی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور جس کے دل میں رائی کے ایک دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے بچھے تھے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک رما لے کر عزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گرد جہنے لگے عزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو حریرہ یہ کیا کر رہے ہیں عزت امام حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور مجھے نہ ٹوکیے میں سچ کہتا ہوں کہ اگر لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے وہ فصائل جاننے جو میں جانتا ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو زمین پر چلنے نہ دیں بلکہ اپنے کندوں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ کو لادلہ دکھریں سبحان اللہ حضرت سیدینا انصر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر جو چیز بھی مانگ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دے دیتے تھے ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت ساری بیٹ بکریت دینے کا حکم دیا یہ زکاة کی بکرییاں تھی اور دو بہاڑوں کے درمیان والی گاٹی ان سے بار جاتی تھی وہ بندہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور اس نے کہا اے میرے قوم اسلام قبول کر لو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح قصر سے دیتے ہیں کہ ان کو فاقی کا ڈر بھی نہیں ہوتا سبحان اللہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو نہ پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو نہ پسند کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کی بات پوچھی گی اور اس نے اسے چھپا لیا اور بتایا نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے آ کی لگام دے گا استقفیر اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بلائی کرو جو برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے بیشاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائیں اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس کے ظلم اور زیادتی سے مفوض نہ ہو موسیقی